اسرائیل کی غزہ میں آگ اور خون کی ہولی جاری ہے سہونی جنونی فوج کے رہائشی آبادیوں، اسپطالوں اور سکولوں پر حملے سہونی فوج نے شمالی غزہ میں اسپطالوں کا گھراو کر لیا الشفا اسپطال میں ایندھن ختم، بجلی بند، اسپطال، عدویات اور بنیادی سہولیات سے محروم اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہیدوں کی تعداد گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے پینتالیس سو سے زائد بچے، تین ہزار سے زائد خواتین بھی چوہدہ میں شامل اسلامی سر براہوں کی اجلاس کے علامی میں کہا گیا کہ اسرائیل غزہ کا محاصرہ فوری طور پر ختم کرے انسانی امداد کو متاثرین تک پہنچانے کے لیے جنگ بندی کا دورانیاں بڑھایا جائے غزہ میں جاری سہونی فوج کے مظالم کے خلاف دنیا بھر میں عوام سرابہ احتجاز لندن میں تین لاکھ افراد نے مظاہرے میں حصہ لیا برسلس، برلین، سیڈنی میں بھی مظاہرین نے اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا ہے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف مسلم ممالک کی ریاض میں بڑی بیٹھک ہوئی غزہ میں اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مضامت کی گئی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اوائی سی اور عرب لیگ مشترکہ کانفرنس سے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے خطاب کیا خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ غزہ پر جنگ کو مسترد کرتے ہیں نہتے فلسطینیوں پر حملوں کی ذمہ دار اسرائیلی حکام ہیں اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار برگیڈیا ریٹائٹ وکار خان صاحب وکار خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تو ایک ماہ سے جاری ہے لیکن OIC کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے اسرائیلی بربریت کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اجلاس کے بعد چیزوں میں بہتری آئی گی امپیکٹ ہوگا جنگ بندی کی طرف معاملات جائیں گے جی اس میں ابھی جو چیزیں پبلکلی سامنے آئی ہیں اس میں ایک چیز خوش آئند ہے کہ کم از کم تمام جو OIC کے سربراہان ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور ایک ہی آواز اٹھائی یہ چونکہ نہیں ہو رہا تھا اس کا انتظار کیا جا رہا تھا اس لحاظ سے تو ڈپلومیٹکلی اگر سے ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کچھ چیزیں ایم شور ایسی ہوتی ہیں جو دسکلوز نہیں کی جا سکتی پبلکلی اس کے اندر ایم شور میز ہوں گے جو OIC لیول پر اٹھائے جائیں گے دنیا کو دیفنیٹی پتہ ہے کہ اسلام اکمہ جو ہے وہ یونائٹیڈ ہے جو اس میں ایکسپیکٹیشن ہیں عوام کی وہ کہاں تک اس پر پورا اترتے ہیں جو میر ہیں بات وہی ہو رہی ہے کہ پریکٹیکل میر ہیں ایسے ایکنومک ہیں کمرشل ہیں یا انرجی سے ریلیٹن ہیں اگر اس پر کوئی ڈیولپنٹ ہوتی ہے تو دیفنیٹی اس کا ایک پریکشن بنے گا لیکن جب بھی ایسی کے تاون ملکوں کی سرباہان ایک جگہ کٹھے ہوتے ہیں یا کعواز ہو کے ایک سٹانس لیتے ہیں تو اس کا پوری دنیا پہ اور اوورالڈ ریجن پہ اس کا اثر پڑے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے چیزیں اس طریقے سے چلتی ہیں موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اب تو امریکہ بھی جنگ میں وقفے کی بات کر رہا ہے کہ وقفہ آنا چاہیے تاکہ جو اسرائیلی مغوی ہیں ان کو رہا کروایا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو سیٹل کیا جا سکتا ہے جی جیسے جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ جنگ جو کس طریقے سے جاری رہ سکتی ہے یا شارٹ ہوگی تو پہلے پیڈکشن یہی تھی کہ یہ ایک شارٹ وار ہوگی لیکن سنوں پہ جتا بھی نیلسے تھا وہ یہی تھا کہ جنگ اپنا ایک مومنٹم جنیٹ کرتی ہے اور وہ کس نہ کسی پلٹیکل اینڈ کی طرف لے کے جاتی ہے تو یہ بھی ایک جو اٹراسٹیز کی ہیں اسرائیل نے جتنی اشارتیں ہوئی ہیں ابھی گیرہ آزار سے بھی تعداد زیادہ ہوگی اور سٹیل جو باہر لوگ نکل لے تھے ان کے اوپر بھی ٹائنگ فائر بھی کینوں نے کلابہ بمبارٹمنٹ بھی کی ہے تو اوبرال اس طرح لندن میں بھی دیکھیں میرا خیال جو پروٹیسٹ ہے کل کا وہ کہہ رہے ہیں آٹھ لاکھ تک چلا گیا ہے لڑا پبلک پریشر ان کی گورنمنٹ بھی انڈر پریشر ہیں اسلام میں ایک مسلم ڈائیسپورہ ہے بیسٹرن ورل میں اور ایون میں جو بھی لوگ ہیں جن کے دل دل میں کچھ درد ہے انسانیت کا تو وہ اوبرال ایسانی زمیر ضرور جاگا ہے اور انسانی زمیر یہ نہیں ہوتا کہ صرف لیڈروں کا زمیر ہوتا ہے پسکلی سنتیمنٹ on the street اس کا پریشر ضرور ہے کہ اس میں امریکہ بھی مجبور ہوا ہے دوسرا جو ہے بھی جو فیل میں جو مریٹی سیچویشن ہے وہ بھی اتنی آج اٹھ سے ویسٹ کے یا ازرائیل کے تابع قبول نہیں ہے کہ وہ جو سکسس چاہتے تو اس طرح ملی نہیں ہے سو آل ٹوڑ دعا کرنی چاہیے کہ یہ وقفہ جو ہے اس میں ریلیف مل جائے اور اس کے بعد ایک پرمنٹ جنگ بندی کی طرف اور ایک فیصلہ کون جو سلوشن ہے اس کا جس میں فلسطینیوں کو اپنا لینے کے لیے ایک وطن ملے وہ ایٹھنک مور امپورٹن ٹھیک ہے بریگیڈیا ڈیٹائیڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر آپ کا بہت شکریہ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ